جو روح کو تڑبا دے پھر وادی افعاراں کی ہر ذرے کو چمکا دے پھر ذوق تخاتا دے پھر شوق تماشا دے میں گنگل نالا ہوں اس جڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دھاتا دے یقین محکم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمسیریں کیم حمد سے کیم حمد صلواتن سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا گا ہو خلم تیرے ہیں میرے خیال پہ میرے خیال پہ آداب و سلام کہتے ہیں کہ جب دنیا سے ایک عالم مرتا ہے تو اس کے ساتھ علم ہی مر جاتا ہے حضرت تاج الدین محمد جنیدی رحمت اللہ علیہ بابا جن کا وصال کچھ دن پہلے ہوا تھا ہزاروں لاکھوں مشاہد ان کے چاہنے والوں کے ایک ایسا نقصان ہے شاید ہی جو کبھی بھر پائے گا ان کی خانخواہ کی سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پہ چوبیس گھنٹے ہر لمحہ حضر پاکشان میں درود ابراہیم درود پاکی وہاں پہ ورد چلتی ہے جو کبھی رکتی نہیں ہے بینگلر شہر کے خادریاں مزید میں پچیس تاریخ کے دن زہر سے لے کر آت کے دستک مشاہد کنفرنس وہاں پہ ہونے جائے اس میں ہزاروں لوگ ہی کٹا ہونے والے ہیں جہاں پہ حضرت کے شہزادے دونوں یہاں پر آئیں گے اور ساتھ ساتھ کرنا ٹکا کے کئی سارے ازلا سے مشاہد اکرام یہاں پہ آنے والے ہیں اور بینگلر شہر کے کمبل پول درگا میں یہاں پر ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں اس پروگرام کے بارے میں کافی جان کریں ملی آئیے اس پریس کانفرنس کا ملی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام علماء اکرام خائدین ملت اور اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران میڈیا حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجمن خادریا جنیدیا چشتیا وہ شہر بینگلور کے تمام اہل سنت والجماعت کے تنظیموں اور جمعیداران کی جانب سے پچیس سپٹمبر بروز اتوار خطوص صاحب عیدگا نصد خادریا مسجد میں ایک عظیم الشان پائمانے پر تاج المشایخ کانفرنس کا انقاد عمل میں لائے جا رہا ہے جس میں ملک بھر کے موزز علماء اکرام مشایخین اعظام سجد اگان امائے دین شہر سیاسی قائدین کے علاوہ عوام الناس کی کثیر تعداد سرکت کریں گی تو لہذا ہم تمام کی آپ سے گزارش ہے کہ اس عظیم الشان تاج المشایخ کانفرنس میں کثیر تعداد میں سرکت فرما کر اللہ والوں کے تعلیمات سے آراستہ ہو اور سواب دارائن حاصل فرمائیں اس پروگرام کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ بعد نمازِ اصر منخبت وہ ذکر و اذکار وہ فاتحہ خانی کا انتظام ہوں گا بعد نمازِ مغرب لنگرِ تاج نیاز کا انقاد عمل میں آئیں گا اور فوراً بعد نمازِ عشان جلسے عام منقج کیا جائیں گا تو لہٰذا آپ تمام شہریانِ بینگلور اطراف و اکناف ہماری آواز سننے والے تمام معزز حضرات سے ہماری عدبن گزارش ہے کہ آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں تاج المشایخ کانفرنس میں شرکت کر کر سواب دارائن حاصل فرمائیں فرزندانِ توحید وہ برادرانِ وطن اور خواتین کے لیے بھی خصوصی طور پر پردے کا احتمان کیا گیا ہے صوفیِ باسفا پیرِ طریقت حضر شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمت اللہ تعالی کی یاد میں ان کی حیات و خدمات اور ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے سسلے میں یہ کانفرنس منقض ہے برکاتو میں محمد ظلفقہ رضا نوری خطویبِ امام مرکزِ اہلِ سنت جامعی حضرتِ بلال بینگلور الحمدللہ آج بڑی خوشی ہے کہ مزیدِ اور دربار حضرتِ کمبل پوشت رحمت اللہ علی سیواجی نگر بینگلور میں علماءِ کرام امائیدین یہاں پر آج بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے شہرِ بینگلور میں پچیس سپٹمبر دوہزار بائیس کو بڑی عظیم الشان کانفرنس بنامِ تاج المشائخ کے نام سے منعقد ہو رہی ہے اور یہ اس شخصیت کی نام سے نسبت ہے کہ جو عارفِ بِاللہ قدوةُ السالقین پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت الشاہ الہاج محمد تاج الدین جنیدی صاحب علیہ الرحمت و رزوان جن کو پورا ہندوستان جانتا ہے اور بالخصوص حضرت دکن کی شان تھے آن تھے بان تھے ان کی طرزِ زندگی کو ہم نے دیکھا ہم نے بزرگوں کے اقوال کو بزرگوں کی زندگی کو کتابوں میں پڑھا لیکن حضرتِ تاج الدین بابا جنادی اے رحمت و رزوان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا تقوی لا جواب تھا ان کا عشقِ مصطفیٰ لا جواب تھا ان کا عشقِ خدا لا جواب تھا وہ سوفیانِ اکرام کی شان تھے ہم نے جہاں پر کتابوں میں سوفیانِ سوفیاءِ اکرام کو پڑھا ہے لیکن ہم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے ایک ایسے سوفی کو دیکھا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آجاتا ہے وہ فناف اللہ تھے وہ فناف الرسول تھے وہ فناف الشیخ تھے السلام علیکم ناظرین ہندوستان بھر کی ایک خوش نصیبی ہے کہ شیخِ الاسانی طبیبِ روحانی حضرت سرکار تاج المشایخ تاج الدن بابا جنیدی کے نام سے منسلک ایک عظیم و شان آل انڈیا کانفرنس جو ہندوستان بھر کے لوگوں کے لیے یہاں شہر بنگلور میں مناخت کیا جا رہا ہے اس کی ہم تمام کو یہ خوش خبری ہے کہ ہمارے ازلے میں یہ کانفرنس مناخت ہو رہا ہے اس کانفرنس میں کئی مذاہب کے رہنما تشریف لائیں گے کئی روحانی اور مندروں کے سوامی اپنے ششیوں کے ساتھ استادوں کے ساتھ کئی مریدائن اپنے خلفہ کے ساتھ اور اپنے پیرانے ازلام کے ساتھ کئی آساتیزہ اپنے طلبہ کے ساتھ اس جلسے میں آئیں گے یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے سرزمین بنگرور میں تاج المشایخن کانفرنس الحمدللہ مناخت ہونے جا رہی ہے اور یہ تاج المشایخن کانفرنس انجمن خادریا جنیدیا چشکیا کے ساتھ ساتھ بنگرور کے موقع تنظیموں کی استراعق سے جو الحمدللہ ہونے جا رہی ہے خصوصاً جلوس محمدی جلوس رحمت اللہ العالمین کیمیٹی جامعہ حضرت بلال رضا مومنٹ رضا فانڈیشن حضرت کمبل پوش رحمت اللہ تعالی علی کی کیمیٹی اور دیگر کئی تنظیموں کے جو ہے اشتراق سے باہم اتحاد سے یہ عظیم شان کانفرنس اس میں منقد ہونے جا رہی پہلے تمام سلسلے جنیدیا کے مریدین کا اور پیر طریقت شیخ دکن صوفی باصفہ تاج الدین جنیدی صاحب علیہ رحمہ کے پرزندوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم شان پیمان پر کانفرنس کائنخات کیا گیا ہے میں جلوس محمدی کمیٹی کی جانب سے تمام برادران اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ پچیس تاریخ ہونے والی عظیم شان تاج مشایخ کانفرنس میں کسیر تعداد میں شرکت فرما کر حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے اور دوسری بات کہ حضرت کا ایک کارنامہ سارے ہندوستان کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کارنامہ ہے جو گوشہ درود کے نام سے گلبر کا شریف میں ہوا ہے کہ ایک پل بھی وہاں پر ایک ایسا نظام ہے کہ ایک پل بھی درود شریف چھوٹے گانی ایک آدمی اندر ہوگا دس آدمی اندر ہوگے دس پایا رہیں گے اور صبح شام چوبیس گھنٹ تقریبا دو سال سے یہ حضرت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو حضرت کے چاہنے والوں کو بھی میں سمجھتا